یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے کوئی وارد صاحب کو اتنا نہیں بھیجوائی اس کا مطلب کیا ہے خدا کے حکم کے پابند تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ ابھی اپنے وارد کو خبر نہیں بھیجنا ہے کیوں نہیں بھیجنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یاقب علیہ السلام کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ امتحان ابھی مکمل نہیں ہوا جس امتحان میں ڈالا گیا ہے یاقب علیہ السلام کا بھی امتحان مکمل نہیں ہوا امتحان مکمل ہوگا تو یوسف علیہ السلام اپنے وارد کو اس کی اطلاع دیں گے اور یہ خدا کا ذابطہ ہے اور قانون ہے خدا کا جوج اتنا محبوب بندہ ہوتا ہے یہ میں کئی مرتبہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں خدا کا جوج اتنا محبوب بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قسم کی آجمائیس میں ابتنا میں مبتلا کرتے ہیں آجمائیس میں امتحان میں ڈالتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی قسم کی آجمائیس میں ڈالتے ہیں اور ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے اس کے مقام کو بلند کرنا اس کے مرتبے کو بلند کرنا اس کے مراتب کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنانا چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی کافر کی آرام و راحت دیکھ کر تم یہ مت سمجھو کہ وہ جو ہے بہت آرام میں ہے سہولت میں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے کسی کو دولت دے کے آدماتا ہے کسی کو غربت دے کر کے آدماتا ہے کسی کو بیماری دے کر کے آزماتا ہے ایک مرتبہ ایک حدیث مجھ کو یاد آئی ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاربا یا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضیر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو مصیبتوں کی انتہا ہو گئی کفار مکہ کے طرف سے جنم و ستم کی انتہا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ سہوریات پیدا کر دیں اور پریشانیاں سے مصیبتوں سے ہم لوگوں کو نجات دے دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کی دیبار سے ٹیک لگا کر کے بیچے ہوئے سیدھے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی غصے اور جلال کے آدم میں کہا اے خباب کیا تمہیں پتا نہیں کہ پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحانات میں ڈادا کیسی کیسے آجمائشوں میں ڈادا یہاں تک کہ ان کے جسم کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے علک کر دیا گیا آروں سے چیر دیا گیا ہڈی علک کر دی گئی گوشت علک کر دیا گیا اتنے سخت امتحانات میں ان کو ڈادا گیا کہ آرے سے ان کو چیر دیا گیا حضرت زکریہ آرے چلام کو کافروں نے آرے سے چیر دیا حضرت یحیار علیہ السلام کو کافروں نے یہودیوں نے زبہ کر کے ان کے جو ہے سر کو علک کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فانسید دینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ لوگ ناکام ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ تمہارے اوپر ابھی کیا آیا کیا مسئبت آئی کیا تمہارا گوشت ہڈی سے علک کر دیا گیا کیا تمہارے جسم کے ٹکلے ٹکلے کیے گئے تمہارے ساتھ تو یہ حالات پیش بھی نہیں آئے پہلے زمانے کے ایمان وانوں کے ساتھ تو ایسے ایسے حالات پیش آئے تھے تمہارے کہے اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے میں یہ بات بار بار اس لیے کہتا ہوں میں بھی مہتاج ہوں اور میں بھی کچھ مسئبتوں میں مبتنا ہوں جس کی وجہ سے یہ بات کہہ کر کہ میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان آج تھوڑے سے حالات سے پریشان ہے یہ کافر لوگ دندناتے پھر رہے ہیں کافر لوگوں کو حکومت بھی لئیے آرام میں ہیں راہت میں ہیں مسلمان ایمان کے باوجود اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے باوجود مسئبتوں میں ہیں تو دیکھیں ان مسئبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے مراتب کو بلند کرنا چاہتے ہیں اچھا میں نفرت سے یہ مسئبت اللہ نہیں ڈال رہے ہیں کہ مسلمانوں سے آج اللہ کو نفرت ہے ایسی بات نہیں بلکہ محبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہانات کا معاملہ کر رہا ان کے مراتب کو بلند کرنے کے لئے ان کے مقام کو بلند کرنے کے لئے ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لئے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لئے اپنا قریبی بنانے کے لئے اور مسلمانوں کے درجات کو بلند کر کے ان کو اپنا محبوب اور مقبول منزہ بنانے کے لئے حالات کو ڈالتا ہے تو یاقبر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے یہ سوار اٹھایا اور پھر اس کا جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بارد کو اجترانی بھیجوائی الٹا اپنے ایک اور بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اور یہ معلوم تھا کہ میں بنیامین کو اپنے پاس رکھوں گا تو ان کی جدائی سے وارد صاحب کا غم مزید بڑھ جائے گا ان کی تکلیم مزید بڑھ جائے گی لیکن امتحان کی تکمیل اب ہونے والی ہے یاقور علیہ السلام کے امتحان کی تکمیل اب ہونے والی ہے اور مسیبتوں کا دور ختم ہونے والا ہے اور تمام بیٹے ملنے والے ہیں جس کا تذکرہ بھی آگے آنے والا ہے کہ حضرت یاقور علیہ السلام کی آدمائی کی مدت پوری ہونے والی ہے آخری مرہدہ چل رہا ہے اور تمام باپ بھائی سب ملنے والے ہیں تو یاقور علیہ السلام کے اس دوسرے بیٹے کو بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس منصوبابن طریقے سے رکھ لیا تو یہ تمام بھائی لوگ اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کر کے خوب اپنے والی صاحب سے کہنے لگے کہ اس طریقے کی حرکت آپ کے بیٹے نے کی جس کی بنیاد پر مصر کے بادشاہ اس کو گرفتار کر لیا اس کو رکھ لیا آگے کے آیت میں اور ذکر آئے گا یعنی 82 نمبر میں کہ تمام بیٹے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جو دوسرے لوگ غلہ لینے کیلئے مصر گئے تھے آپ ان سے پوچھ لیجئے اگر ہم لوگ جھوٹے ہیں تو آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے اس کی تصدیق کر لیجئے کہ آپ کے بیٹے نے پیارا شوری کی جس کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر لیا گیا اللہ تعاید دعا ہے اللہ ہم سب کو سنی زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ